بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمی ابراہیم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل جو اس وقت لڑائی کی کیفیت ہے راکین پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے بیچ اس میں اب خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا آج جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ میں جو فیصلے کیے ہیں سریحاں آئین کی خلاف ورزی کی گئی اور جو کمیٹی کے چیئرمین ہے نور عالم میں آپ کو پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ وہ تحریک انصاف کے منحرف ہیں بلے پہ ووٹ لیا انہوں نے اور اس کے بعد اب وہ مل گیا آکے اس حکومت کے ساتھ اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آج انہوں نے جو بات کہی ہے وہ انتہائی غیر قانونی ہے اور میں آپ کو بتاؤں جو وہاں سے آج باتیں آئی ہیں جو ججز کا کنڈکٹ ہے آرٹیکل سکسٹی ایٹ یہ کہتا ہے آئین کا کہ آپ پالیمان میں اسے ڈسکس نہیں کر سکتے اس کے علاوہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں یہ بات بلکل تیع کر دی گئی ہے کہ طریقہ کار کیا ہے کسی بھی جج کے بارے میں اس کی جائداد کے بارے میں انفرمیشن کس طرح سے آپ لے سکتے ہیں جو ایڈنسیبل ہوگی جس کی بنیاد پر کوئی کاروائی ہو سکتی اگر کوئی اور طریقہ آپ اختیار کریں گے تو وہ انڈیپینڈنس آب جوڈیشنی پر ایک بہت بڑا حملہ ہے اور اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ کیس میں یہ تیع کیا گیا کہ اگر کسی بھی جج کے خلاف کوئی انکوائری ہے تو صدر پاکستان سپریم جوڈیشل کانسل کو ریفرنس بھیجیں گے یا کوئی بھی شخص سپریم جوڈیشل کانسل میں اپنا ریفرنس داخل کرا دے سپریم جوڈیشل کانسل اگر مناسب سمجھے گی تو اس نکتے پر یا ان نکات پر یا ان شکایات پر وہ ہدایت کرے گی متعلقہ محکمے کو اور کوئی بھی جو ریپورٹ ہے جائے صاحب کے بارے میں مثلا ان کی ٹریول ہسٹری ہے ان کی پروپرٹی ہے ان کے پاس کیش ہے اس کی تفصیلات سپریم جوڈیشل کانسل صرف منگوا سکتی ہے اور اگر کسی نے اپنے طور پر کوئی معلومات نہیں ہیں تو وہ معلومات ایڈمیسبل نہیں ہوں گی کسی بھی کورٹ میں کیونکہ ججز کو نکالنے کے لیے ان کی اکاؤنٹیبیلٹی کے لیے جو ہائر کورٹ کے ججز ہیں سپریم جوڈیشل کانسل ہے جو اس سارے معاملے کو دیکھتی ہے ججز کی نوکری کو وہی ختم کر سکتی ہے ان کے تمام جو احساسوں کی چھانبین وہ کر سکتی ہے اس کے علاوہ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں نہ وزیراعظم کے پاس یہ اختیار ہے نہ کابینہ کے پاس یہ اختیار ہے کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے انفرمیشن جو بھی کسی ججز کے بارے میں لینی ہے پروپرٹی کی انویسٹیگیشن جو بھی ہونی ہے اس کی جو ٹریول ہسٹری ہے وہ سپریم جوڈیشل کانسل کے احکامات کے تحت لی جا سکتے لیکن آج جو پبلک ایک کاؤنٹس کمیٹی میں ہوئے میں بتا دیتا ہوں آپ کو انہوں نے یہ کہا جناب نور عالم صاحب نے کہ مجھے قومی اسمبلی نے یہ بھیجوایا کہ میں جائزہ لوں اور اس پر وہاں پر جو نون لیگ کے رکنہ برجیس طاہر صاحب انہوں نے کہا کہ ایف بی آر ایف آئی اے سٹیٹ بینک اور دیگر متعلقہ اداروں سے مظاہر علیہ نکوی صاحب کا ریکارڈ منگوا لیں اور چیئرمن ایف بی آر سے یہ کہا گیا کہ آپ ان کے ٹیکس ریٹرن اور ویلت سٹیٹمنٹ فرام کریں جتنے پلارٹ ان کو ملے ہیں وہ دیں اور اگر ان کی زمینے اور پلارٹس جو انہوں نے فروخت کی ہیں اس کی بھی تفصیل دیں اور جو گفتگو انہوں نے استعمال کی آج جسٹس مظاہر علیہ نکوی کے بارے میں وہ انتہائی گھٹیا تھی ان عراقین پارلیمنٹ نے انتہائی گھٹیا انداز میں آج جسٹس مظاہر علیہ نکوی کے بارے میں گفتگو کی اور یہاں تک کہا کہ اگر ان میں شرم ہوتی تو وہ استیفہ دے دیتے اور پتہ نہیں میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو میں بیان کرنے سے کاثر ہوں آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج کا کنڈکٹ جو ہے وہ آپ نہیں ڈسکس کر سکتے اور انہوں نے وہاں پر یہ کہا کہ بالکل کنڈکٹ ہم ڈسکس کریں گے ہم ان کو ان کا انفرمیشن مگوائیں گے ہم ان کو نوٹسز دیں گے اور صوبائی چیف سیکٹریز کو بھی بلایا تھا نور عالم نے آج وہ نہیں آئے تو نور عالم نے یہ کہا کہ میں انہیں وارنٹ میں ان کے جاری کروں گا اور میں حکم دوں گا کہ انہیں گرفتار کر کے یہاں پر پیش کیا جائے تو آج جو کچھ کیا ہے اس نے بڑے سوالیاں نشان اٹھا دی ہیں اس ملک میں عدلیہ کی جو تذہیق ہو رہی ہے میں آپ کو ایک اور اس کے ساتھ جھوڑوں گا واقعہ کہ کس طرح جو میڈیا گروپس ان کی جو یہ ساری سیاہ کاریاں ان کو ہائیلائٹس کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں اور یہ کیوں کر رہے ہیں یہ چیف جسٹس پاکستان کو سوچنا چاہیے جب آپ آئین کے مطابق جو یہ کہتا ہے کہ آپ عدلیہ کی تذہیق یا ان کی حرزہ سرائی نہیں کر سکتے آپ پر فرض ہے کہ آپ عالی عدالتوں کے فیصلے مانے ہر جوڈیشل اور ایگزیکٹیو ایتھارٹیز پر یہ فرض ہے کہ وہ ایڈ کرے مدد کرے سپریم کورٹ کی ان کے فیصلے جو ہیں اس پر عمل درامت کرائے لیکن بجائے عمل درامت کرانے کے اگر وہ ان تمام چیزوں کو روکتے ہیں اور ان کو سزا بھی نہیں ملتی یہ اصل پوائنٹ ان کو سزا بھی نہیں ملتی تو کیسے کوئی عدالت کی ریٹ کو سمجھے گا آئین کہتا ہے کہ کوئی کسی جج کا کنڈکٹ پارلیمان میں یا کمیٹیوں میں ڈسکس نہیں کیا جا سکتا ہو رہا ہے ڈسکشن کوئی آج تک کسی کو توہین عدالت کا نوٹس ہوا کسی کو گلائے گیا کسی کو سزا ملی نہیں اب اگر آپ سزا نہیں دیں گے تو وہ تو لوگ یہ کہیں گے کہ they can get away with everything اب یہ سارے سیاستدان اکٹھے ہو گئے ہیں دیکھیں پہلے ہمیشہ جو سیاسی جب اب ہوا یہ ہے کہ انہوں نے آپس میں یہ تیہ کیا کہ اگر ہم اکٹھے ہو جائیں اپوزیشن اور حکومت ایک ہی گروپ بن جائے تو پھر ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا اور یہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں انہوں نے سپریم کورٹ پر یہ حملہ آور ہوئے ہیں ان کے ججز پر حملہ آور ہوئے ہیں it is high time کی عمرتہ بندیال اب کوئی action لیں جن لوگوں نے آئین کی خلاورزی کی ہے جو جو عالی عدلیہ کے فیصلے جو بینچ کے فیصلوں کو نہیں مان رہے ان کے لیے ایسی سزا کہ آئندہ کوئی یہ کام نہ کر سکے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ ہمارے بول کے جو کوچر ہیں جناب شویب شیخ صاحب کراچی ہاکس بے پر ان کا گھر ہے وہ آپ ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں stay ہے اس کا عدالت نے حکام کو یہ کہا کہ آپ نے اس گھر کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے یہ بالکل اس کو آپ نے کچھ نہیں چھیڑنا further order سکتے ہیں وہ رات کو گئے انہوں نے وہ گھر گرا دیا ہے کروڑوں روپے کا گھر smash کر دیا ہے ڈھائی تین سو افراد گئے رات کی تاریکی میں تو اب یہ جن افسروں نے یہ کام کیا کیم سی کے جو لوگ تھے بلدیات کے جو لوگ تھے یہ انہوں نے تو نہیں کیا ان سے کرایا گیا کس نے کرایا ہوگا ناصر شاہ نے کرایا ہوگا مراد علی شاہ کرایا یا نہیں کرایا responsibility تو ان کی بنتی ہے نا ناصر شاہ کی بنتی ہے مراد علی شاہ کی اب اگر نہ ان افسروں کو سزا ملے نہ ان لوگوں کو سزا ملے تو عدالتوں کے فیصلوں کی کیا اہمیت رہ جائے گی سپریم کورٹ جب یہ کہتی ہے کہ آپ الیکشن کرائیں چودہ میہ کو الیکشن کمیشن کو اور وفاقی حکومت پیسے نہیں دیتی اور کسی کو کوئی نوٹس نہیں ہوتا اور الیکشن کمیشن کہتا ہے جی ہم الیکشن نہیں کرا سکتے تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ کون عدالتوں کی ریٹ کو مانے گا تو یہ واقعات ہوتے رہیں گے پرویز الہی صاحب کے پاس زمانت تھی ہائی کورٹ کی ان کے گھر بکتر بند گاڑیوں سے دروازے ٹوٹے وہ گئے تو کیا توہین عدالت میں کسی کو سزا ہوئی نہیں ہوئی اگر یہ چیز روکنی ہے اگر عدالتوں نے اپنے فیصلوں پر عمل درامت کرانا ہے اگر عدالتوں کی ریٹ قانون کی ریٹ یہاں پر ہونی ہے تو جو لوگ عدالتی فیصلے نہیں مانتے جو توہین عدالت کرتے ہیں جو عدالتوں کا احترام نہیں کرتے نور عالم ٹائپ لوگ جو ہیں ان کو سزا دینی ہوگی چیف جسس صاحب کو نوٹس کرنے ہوں گے یہ آج جو مظاہرل نقوی کے ساتھ ہو رہا ہے کل کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اگر سزا ان کو نہیں ملے گی تو معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا قانون اور آئین کی عملداری نہیں ہوگی اجازت دیجئے اگلے ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اللہ نے کے پاس